موسیقی ناظرین آدھاب میں ڈاکٹر احمد خان اسوسیٹ پروفیسر مرکز مطالعات اردو ثقافت مولانا آزاد نیشنل اردو نیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین آج کی گفتگو کا موضوع ہے افثانہ کیسے لکھیں اس موضوع کا تعلق مرکز کی جانب سے چلائے جانے والے کورس نالج اور کریٹیوٹی سے ہے عام طور پر اس پرشے کو مختلف شعباجات کے یو جی اور پی جی کے طلبہ اختیار کرتے ہیں ناظرین اس موجو کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے حصے میں جن موضوعات پر گفتگو کی جائے گی ان میں شامل ہیں افثانہ لکھنے کی تقاضے اور مراحل موضوع کا انتخاب افثانے میں اصل یا مرکزی واقعے کی اہمیت افثانہ لکھنے سے قبل واقعاتی ترتیب کی تشکیل افثانے میں پلوٹ سازی کا عمل افثانہ نوول اور دستان کے پلوٹ کے امتیازات افثانے کے آغاز و انجام کی نعویت افثانے میں ایجاز و اختصار کی اہمیت افثانے میں وحدت تاثر کی افادیت ناظرین ہم سب کے لئے خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان اردو کی ممتاز فکشنگار پروفیسر غزنفر صاحب تشریف رکھتے ہیں موصوف کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے ان کا شمار دور جدید کے اہم فکشنگاروں میں ہوتا ہے دراصل غزنفر صاحب ہمہ گیر و ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں وہ بیک وقت نوول نگار افثانہ نگار خاکہ نگار ڈراما نگار سوانہ نگار شاعر اور نقاط کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی متعدد تخلیقی تنقیدی و تدریسی نگارشات منظر عام پر آ چکی ہیں ان کا پہلا نوول پانی 1989 میں شائع ہوا جسے عدبی حلقوں میں خوب پذیرائی حاصل ہوئی ان کے دگر نوولوں میں کینچلی کہانی انکل دبیبانی فسون وشمندھن مم شراب ماجی خصوصی اہمیت کے حامل ہیں ان کے دو افثانوی مجموعے حیرت فروش اور پارکنگ ایریا شائع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ایک ڈراما کوئل سہیرہ دو خاکے سرخرو اور خوش رنگ دو مسنویان کربیجان اور قمرنامہ ایک خودنوشت دیکھ لی دنیا ہم نے اور تنقیدی تصانیف میں مشرقی میار نقد فکشن سے الگ زبان و عدب کے تدریسی پہلو اور تدریس شیروشاری ان کے نام سے منصوب ہیں انہیں اردو اکیڈمی ایوارڈ اقوال سمان اور بزوے صدف انٹرنیشنل قطر جیسے متعدد ازازات سے نوازہ جا چکا ہے محترم غزنفر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ بہت بہت ناظرین آئیے اب پروفیسر غزنفر صاحب سے آج کے موضوع افثانہ کیسے لکھے پر گفتگو کا باخاعدہ آغاز کرتے ہیں تو پہلا سوال یہی کہ ایک نئے لکھنے والے کے لیے کون سے تقاضی ہوتے ہیں کیا مراحل ہوتے ہیں اور انہیں کیا اقدام کرنے چاہیے اس حوالے سے آپ بہتر یہ سب سے پہلے تو میں آپ کے انوستی اور آپ کی اس ڈپارٹمنٹ کو مبارک بات دوں کہ اس پرچے کو انٹریڈیوز کیا گیا ہے کہ عدب پڑھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کریٹیویٹی بیدار ہو تخلیقیت جاگے یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم طلبہ کے اندر جو کریٹیو صلاحیت ہے یا تخلیقی صلاحیت ہے اس کو جاگر کریں اس کو بیدار کریں اور اس کو جلا بکشیں اور وہ اگر کہانی لکھ سکتا ہے تو کہانی لکھے شاعری کر سکتا ہے تو شاعری کرے ڈراما لکھ سکتا ہے تو ڈراما کرے یا فائن آرٹس میں جانا چاہتا ہے تو فائن آرٹس میں جانا چاہتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کسی بھی فائن آرٹس کے طالب علم کے لیے کہ اس کی کریٹیویٹی فروغ پائے تو اس لیے یہ پرچہ یا یہ سبجیکٹ بہت اہم ہے اب آپ کا سوال یہ ہے تو وہ کس طرح سے کہانی تخلیق کرے تخلیقی عمل اس کا کیسا ہو کیا کیا باتیں اس کے سامنے رہنی چاہیے تو تین باتیں بلکہ چار باتیں کسی بھی تخلیقار کے لیے ضروری ہیں اور ان میں سے کچھ باتیں کچھ قوتیں قدرت کی طرف سے وہ دیت کی جاتی ہیں مثلا پاور اف فیلنگ قوت احساس شدید ہو پاور اف امیجینیشن قوت متخیلہ بلند پرواز ہو پاور اف امتیاز یعنی دو چیزوں میں امتیاز کرنے کی فر کرنے کی قوت ہو اور چوتھی بات قوت گویائی یعنی زبان اس کی اچھی ہو زبان پہ قدرت ہو جس انسان کے پاس یہ چاروں قوتیں ہیں پاور فل وہ بہت آسانی سے تخلیق کر سکتا ہے کہانی لکھ سکتا ہے شاعری کر سکتا ہے تو اب یہ جو قوتیں ہیں یہ کرتی کیا ہیں یہ قوتیں کرتی یہ ہیں کہ قوت احساس جو ہے وہ دباؤ کو کائنات کے دباؤ کو دنیا کے دباؤ کو زندگی کے دباؤ کو محسوس کرتی ہے اور محسوس کرنے کے بعد اس کے اندر ردعمل ہوتا ہے اس ردعمل کے اظہار کے لیے اس کے پاس ایک زبان ہوتی ہے اور اس زبان کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے پاس ایک قوت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں قوت متخیلہ وہ اس میں رنگ بھرتی ہے اور کئی چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب جو قوت کرتی ہے وہ ہے قوت ممیزہ تو انسان کے پاس زندگی میں بہت سارے تجربات ہوتے ہیں بہت سارے حادثات ہوتے ہیں مطالعے کے ذریعے بہت سی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں ان میں سے ایک کسی موضوع کو منتخب کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے کہانی کے لیے مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے چھوٹا سا کہ ایک آدمی شہر سے نکلا سڑک پہ آیا ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو موت کا ایک واقعہ ہوا ایک حادثہ ہوا ایک آدمی بہت دنوں تک بیمار رہا ہسپیٹل میں مر گیا یہ دوسرا واقعہ ہے ایک تیسرا واقعہ ہے کہ جنگ ہوئی یا فساد ہوا اس فساد میں ایک آدمی کا گھر جل گیا جل کے وہ مر گیا ایک چوتھا واقعہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گھر میں تین نوجوان لڑکیوں نے ایک ساتھ خودکشی کی اور مر گئی چار واقعات ہیں اب سب سے پہلے کہانی لکھنے کے لیے اس موضوع پر کہانی لکھنا ہے تو آپ کو منتخب کرنا ہے کہ کس واقعے کو منتخب کرنا ہے تو ہمیشہ یہ یاد رکھئے کہ پوائنٹڈ جو واقعہ ہے نوکیلا جو واقعہ ہے جو انوکہ ہے اس پر نظر پڑنی چاہیے جو عام ہے روزان ایکسیڈنٹ میں لوگ مرتے ہیں اس پر کہانی اچھی نہیں بنے گی ہسپیٹل میں کوئی مر گیا اس پر کہانی نہیں بنے گی لیکن ایک گھر میں تین نوجوان لڑکیاں بائیک وقت خودکشی کرتی ہیں مرتی ہیں اس پر کہانی بنے گی آپ نے منتخب کر لیا تو اب اس کی پلارٹنگ شروع ہوتی ہے اب پلارٹنگ شروع جب ہوتی ہے تو بہت سے واقعات آگے پیچھے ہوتے ہیں اب آپ کی جو قوتیں ممیزہ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس واقعے کو پہلے رکھنا ہے کس واقعے کو بعد میں رکھنا ہے اور کس واقعے کو درمیان میں رکھنا ہے اس لیے کہ کہانی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ پہلا ہی جملہ آپ کو گرفت ملے لے تو جو واقعہ آپ منتخب کریں گے ایسا ہو کہ وہ کیچی ہو آپ کو پکڑ لے عام طور پر جب ان سے باتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تو موضوع اور واقعہ کا فرق وہ محسوس نہیں کر پاتے سب سے پہلے تو پرشانی ان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے مسائل پر لکھنا چاہتے ہیں ہم پسماندہ کے مسائل پر لکھنا چاہتے ہیں یا ہم استحصال کرپشن کے مسائل پر لکھنا چاہتے ہیں لیکن پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ کوئی اصل واقعہ تلاش نہیں کر پاتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک تو سبجیکٹ ہو گیا موضوع ہو گیا ہمارا لیکن وہاں سے وہ اصل واقعہ جس کے طرف ابھی اشارہ آپ کر رہے تھے جو تھیم ہوتی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں موضوع جو تھیم ہے مثلا اس کو تھیم یہ دینا ہے کہ غریبی پر لکھنا ہے یا استحصال پر لکھنا ہے یا کوئی بھی تھیم یہ تعلیم پر لکھنا ہے یا آج کی جو فسادات ہیں اس پر لکھنا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس تھیم سے متعلق زندگی میں بہت سے واقعات بکھرے پڑے ہیں ٹھیک ہے بہت سے حادثات ہوتے ہیں ان میں سے ایک واقعہ کو چننا ہے اس حادثے کو یا واقعہ کو چننے کے بعد اس کی پلوٹنگ کرنی ہے اب پلوٹنگ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کہانی چونکہ فکشن ہے فیکٹ نہیں ہے پورے طور پر تو اس فیکٹ کو فکشن بنانا ہے اس میں کچھ جوڑنا ہے کچھ تخیلی واقعات کچھ اپنے طور پر مثال خیالی باتیں اس میں جوڑنی ہیں اور جوڑ کے اس کو ایک پلوٹ بنانا ہے تو اب پلوٹ اسی وقت بنے گا جب اس تھیم سے متعلق اس کے پاس مواد ہوگا واقعات ہوں گے حادثات ہوں گے خیالات ہوں گے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں خیالات وگرہ مثلا پرمچند نے کہانی کفن لکھیا تو ایک بے حیثی موضوع ان کے ذہن میں تھا اس بے حیثی پہ کہانی لکھنے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر چنا بدھیا کی زندگی جو مر گئی اور اس بے حیثی کو دکھانے کے لیے وہ ان کے جو دو کردار ہیں ان کو آلو اس کے پاس آلو چھل رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور بھون رہے ہیں اور وہ چھٹ پٹا رہی ہے تو واقعات تو ان کو چھننا پڑے گا اسی کے حوالے سے جیسے کفن کا آپ نے ذکر کیا اس میں جب ایک طالب علم جب اس حفظانے کو پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں جیسا کہ وہ ایک تثیر اوہر کے آ جاتی ہے کہ بہت لالچی ہے بہت خودگرد ہیں یہ کردار بے حص ہیں اور ان کا کوئی معاشرے کے اندر چونکہ اس کا جب تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے متعلق اپنی رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے قائم کر رہے ہوتے ہیں اس کردار کے جگہ پہ جا کر کے اس کردار کو نہیں دیکھتے ہیں ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ اور دوسرا اس میں جو اصل کہانی ہے اصل کہانی اس کی یہ ہے کہ جب وہ بزار جاتے ہیں اور وہ پیسے لے کر کے جاتے ہیں کفن کا اور اسے وہاں پہ خرچ کر دیتے ہیں کھانے پینے میں نہیں اس میں ایسا ہے کہ ہم جب اس کہانی پہ بہت زیادہ بات کریں گے تو بنیادی جو آپ کا موضوع ہے اس سے ہم تھوڑا بھٹک جائیں گے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں طلبہ کو کہ کہانی کا پروسس کیسے ہونا ہے تو آپ نے تھیم چنا تھیم کے بعد کچھ واقعات چنے واقعات سے متعلق کچھ کردار ہوں گے ان کردار کو منتخب پیا اور اس کی پلاتنگ کی ایک واقعے کو پہلے رکھا ایک واقعے کو بعد میں رکھا کیوں ہر واقعے کا منطقی جواز کے طور پر دوسرا واقعہ آنا چاہیے یعنی اگر راجہ مر گیا تو کیوں مرا اور رانی مری تو کیوں مری تو راجہ کسی وجہ سے مرا اس کے غم میں رانی مر گئی مر گئی تو کیا ہوا ملک سونا ہو گیا بغیر وارث کے ہو گیا تو کہانی یہاں سے ایک پہلی بات جو میں نے کہی کہ کہانی کے لیے اپنے موضوع کو چنا اب کوئی موضوع یا کوئی واقعہ یا واقعے کی ترتیب اس وقت تک کہانی نہیں بن سکتی جب تک اس کے لیے اچھی اور ہماہنگ زبان نہیں ہوگی تو آپ کے پاس قوت زبان ہے تو اب زبان کا بھی انتخاب کو آپ کو کرنا ہے کہ کس طرح کے لفظیات آپ ڈھونڈیں گے مسئلہ اگر دہاتی زندگی سے آپ نے کوئی واقعہ اٹھایا ہے تو آپ کی زبان اس دہاتی ماحول کے ہماہنگ ہونا چاہیے اسی لیے جب پریمچن دہاتیوں کی زبان لکھتے ہیں یا دہات کے کرداروں کو لکھتے ہیں تو مزدور جب کوئی کہتا ہے کہ تم مجدوری کرتے ہو مزدوری نہیں بولتے ہیں وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو ایک تو اس کا دھیان لکھنا ہے کہ جو نیریشن آپ کریں جو بیان کریں وہ زبان کیسی ہو اور جو مقالمی کی زبان ہے وہ کیسی ہو تو یہ آپ کے اندر آپ کے باس قوت زبان ہے اب پلوٹ کے تعلق سے ایک سوال میرے ذہن میں جرہ سا وہ بھی وضاحت کرتے چلیں طلبہ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ عام طور پہ ہم جب فلم کی کہانی دیکھتے ہیں یا سیریلز کی کہانی دیکھتے ہیں جب اس کی تیاری کی جاتی ہے اسکرپٹ کی تو ایک سٹیپ آؤٹ لائن تیار کیا جاتا ہے جسے ہم اردو میں واقعادی ترتیب کہہ سکتے ہیں تو کیا بحیثیت افسانہ نگارہ کیا جب افسانہ لکھنے سے پہلے کوئی فیرس تیار کرتے ہیں واقعات کی دیکھئے تخلیقی عمل کی بہت سارے پروسس ہوتے ہیں آپ کا کچھ اور ہو سکتا ہے میرا کچھ اور ہو سکتا ہے میرے کئی کہانیاں ہیں میری اگر ایک کہانی میں دوسرا پروسس ہو سکتا ہے تیسرے میں کوئی اور ہو سکتا ہے کوئی چوتھا ہو سکتا ہے لیکن ایک رف آئیڈیا ایک رف آ خاکہ تو آپ کو تیار کرنے ہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کہانی لکھ رہے ہیں اس میں کون کون سے کردار ہوں گے کس طرح کے کردار ہوں گے کہاں سے واقعات آئیں گے اور اس کو کس طرح سے جوڑیں گے تو پلوٹ اچھا اب یہ ہے کہ افسانے کی پلوٹ کیلئے جو اصل بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ گھٹھا ہوا ہو اس میں ربط ہو ہر واقعے کا تعلق منطق ہی دوسرے واقعے سے ہو کوئی گھٹنا گھٹی ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کیوں ہوا یہ اس میں اگر نہیں ہے تو پلوٹ کمزور سمجھے جائے گا افسانے کے پلوٹ کو ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے منظم ہونا چاہیے اور ہر پلوٹ میں تین باتیں ہوتی ہیں ایک پلوٹ اس کا جس کو آغاز کہتے ہیں دوسرا ارتقاء کہتے ہیں اور تیسرا کہتے ہیں انجام تو پلوٹنگ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جس تھیم پر آپ کہانی بنا رہے ہیں اس کے پلوٹ کا پہلا حصہ یعنی جس کو آغاز کہتے ہیں وہ اس طرح سے شروع کریں کہ پڑھنے والا آپ کی کہانی میں انوال ہو جائے ہیں یعنی جیسی جیسی چوتھی کا جوڑا ہے تو اس میں لکھتے ہیں کہ آج سہدری کے چوکے پہ پھر صاف ستری جازم بچھی تھی تو آج کیوں صاف ستری کیوں جازم کیوں بچھی تھی سہدری کیا ہے یہ سارے سوال آپ کو جواب کیلئے اندر داخل کر دیتے ہیں اسی طرح سے کہانی کفن کا بھی ہے جتنے اچھے افسانے ہیں سب کا آغاز آغاز ایسا ہو کہ پڑھنے والے کو یا سننے والے کو افسانہ گرفت ملے لے نمبر ور نمبر ٹو یہ کہ جو ارتقاء ہو وہ ہر واقعہ دوسرے واقعے کا پورک معلوم ہو یعنی اس کو سپلیمنٹ کرے اس سے جڑا ہوا ملے لگے مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیوں ہو گیا اگر سڑک پہ حادثہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا جی جی اس تو وجہ بھی بیان کرنا ہے اور اس حادثے کا ایفیکٹ کیا ہوا کاؤز این ایفیکٹ پھر بھی دھان دینا ہوگا تو پروٹنگ اس طرح سے ہوتی ہے آخر میں جہاں کہانی ختم ہوتی ہے انجام ایسا ہو کہ جو تھیم آپ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ تھیم آپ کے ذہن میں پھر سے تازہ ہو جائے اور آپ کو ایسا جھٹکہ دے کہ آپ سوچیں پر مجبور ہو جائیں کہ یہ ہوا کیوں اور اس کا تدارک آپ کر سکیں اس کے بارے میں سوچ سکیں اور اس کے مطلب اس کے لیے کوئی حل تلاش کر سکیں یہی بڑے عدب کا کام ہے تو کہانی میں کہانی کی پلوٹ میں یہ تین چیزیں بزروری ہیں اب اس کے بعد جو زبان جس کی بات میں کر رہا تھا تو پلوٹ کے حوالے سے ایک چیز اور رہ گئی ہے وضاحت کے لیے طلبہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارا افسانوی عدب ہے اس میں داستان بھی ہے ڈراما بھی ہے ناویل بھی ہے افسانہ بھی ہے تو پلوٹ تو چاروں جگہ موجود ہے تو یہ افسانی کا جو پلوٹ ہے داستان ڈراما اور ناویل سے کس طرح سے مختلف ہے کیونکہ اکثر طلبہ جو ہے بلکل بلکل صحیح ہے سب کا فرق ہے پلوٹ تو آپ سمجھ گئے نا کہ واقعات کی ترتیب بنا پلوٹ ہے اب واقعات کی ترتیب داستان میں بھی ہے واقعات کی ترتیب ناویل میں بھی ہے واقعات کی ترتیب افسانے میں بھی ہے ڈرامے میں بھی ہے ڈرامے کو ملک کر دیتے ہیں وہ اسٹیج کا کام ہے وہ دیکھنے کے لیکن یہ تین کو سامنے رکھیں تو داستان کا جو پلوٹ ہے چونکہ اس میں لوجک نہیں ہوتی منتق نہیں ہوتی مثالی اور خیالی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے پلوٹ میں ڈھیلاپن ہوتا ہے بے رپت ہوتا ہے کوئی بھی واقعہ کہیں سے آ جاتا ہے اس کا جواز نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کوئی جنگل میں جا رہا ہے اچانک کوئی شیر آ گیا یا کوئی جن جن نے اس کو پلوٹ پانی میں دیا پانی میں گیا مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا مچھلی کے پیٹ میں کوئی لائٹ اس کو دکھایا پھٹ گیا ہے تو اس پلوٹ میں داستان کے پلوٹ کوئی لوجک نہیں ہوتی کوئی منتق نہیں ہوتی کوئی سا بھی کوئی واقعہ آتا ہے جوڑے جاتا ہے یہ خوبی ہے یا خامی ہے نہیں یہ خوبی نہیں ہے یہ خوبی اور خامیس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یہ داستان میں یہی پلات ہے اور داستان کے اعتبار سے وہ خوبی ہی ہے ٹھیک ہے لیکن نابل میں چونکہ زندگی ہوتی ہے مطلب خیالی اور حقیقی زندگی میں خیالی نہیں ہوتی ہے حقیقی زندگی ہوتی ہے لیکن اس طرح سے گھٹا ہوا نہیں ہوگا جس طرح سے افثانے کا پلات گھٹا ہوا ہوتا ہے افثانے کے پلات کو نئی بنی ہوئی چرپائی کی طرح ہونی چاہیے چول سے چول ملی ہوئی ہو ایک مطلب اس کا پلات ایسا ہو کہ آپ چرپائی پر بیٹھیں تو آپ کو خود آ کے دھسے نہیں یا دیوار کی طرح ہونی چاہیے کہ ایک بھی اینٹ باہر نہ نکلی ہو یا ایک بھی کھانچہ نہ ہو اگر کھانچہ ہوگا تبھی پلات کا مزور ہوگا اگر دیوار میں ایٹ نکلی ہوئی تبھی ہموار پلات نہیں ہوگا پلات کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر پلاتنگ آپ کر رہے ہیں تو اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے افثانے کا اتنا کمپیکٹ اور منظم ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ذکر کر دیا کہ بندوق ٹنگی تھی تو پھر کہانی میں اس بندوق کو چلنا ہے اگر بندوق چلتی نہیں ہے تو یہ پلات کا مزور ہے اور اگر بندوق چل جاتی ہے تو یہ پلات جو ہے یہ مضبوط ہے تو افثانے کا پلات بہت مربوط بہت گٹھا ہوا ایک جملہ بھی بھرتی کا نہیں ہوتا ایک لفظ بھی بھرتی کا نہیں ہوتا جبکہ ناویل میں اس کی گنجائش ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناویلوں میں ایک مین کہانی چلتی تھی اور ایک پیرلل مزاہیہ کہانی چلتی تھی اور دونوں کے کوئی مین نہیں ہوتا تھا یا کہیں چلے گا پھر واپس آگئے تو زندگی اس میں بھی ہے زندگی دونوں میں بھی ہے تو جس طرح سے یہ چونکہ بہت تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے تو تھوڑی سی زندگی کو بہت کمپیکٹ بنانا ہوتا ہے اس لئے بہت مربوط ناویل کے پلات میں گنجائش ہوتی ہے کہ دوسرے واقعات جوڑ دیں اور وہ منظم مربوط پلات کی تلاش نہ کریں جو افثانے میں کرتے ہیں ناویل اور افثانے کے حوالے سے اسی پلات کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ناویل میں مکمل زندگی کی اکاسی ہوتی ہے اور افثانے میں زندگی کا کوئی ایک گوشہ بیان کیا جاتا ہے ایک واقعہ کوئی افثانے ہوتا ہے اسی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اختصار سے کام لیا جاتا ہے لیکن لفظ اختصار کا ایک لگوی معنی ہوتا ہے اور ایک لفظی معنی ہوتا ہے اسطلاحی معنی ہوتا ہے ایک لگوی اور ایک اسطلاحی یہاں پہ جب ہم اختصار سے ذکر کرتے ہیں افسانے کے حوالے سے تو ایک قول عام طور پر ذکر آتا ہے کہ اردو شاعری میں جو حیثیت غزل کو حاصل ہے اسی طرح سے اردو فکشن میں افسانے کو وہ حیثیت حاصل ہے تو اس چیز کو آپ کیس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ غزل اشارے کارٹ ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دو مصروں میں پوری بات کہنی ہوتی ہے تو اس میں آپ تشبیح، استیار علامت وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں افسانہ بھی اشارے کا آٹھ ہے لیکن اس طرح کے اشارے کا آٹھ نہیں ہے جس طرح کے غزل ہے افسانے کے لیے آپ کو آدھے گھنٹے آپ کو ملتا ہے آپ کو آٹھ دس صفات مل جاتے ہیں افسانے میں ضروری نہیں کہ ایک ہی واقعہ ہو ایک واقعہ سے متعلق دوسری واقعات بھی جڑ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ زندگی کو اگر آپ تصور کر لیں نوبل کو ایک سنترہ پورا تو اس میں سے ایک کاش اگر نکالتے ہیں ایک پھانک نکالتے ہیں تو وہ افسانہ ہے تو افسانے میں ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے اس حصے کو آپ کو ایجاز و اختصار کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے اور چونکہ افسانے کا ایک بنیادی وصف وحدت تاثر ہے جو ارتکاج سے پیدا ہوتا ہے یعنی ناوبل میں تو بھاکنے کی گنجائش ہوتی ہے آپ مختلف سمتوں میں جا سکتے ہیں لیکن افسانے میں جو ارتکاج ہے اس کو شروع ساکر تک بنا رہنا ہے یعنی وہ جو مرکز ہے جو محور ہے وہاں سے ہٹنا نہیں ہے جو بھی جملہ آ رہا ہے وہ وہیں آپ کو لے جائے ٹھیک ہے تو ارتکاج کے لیے وحدت تاثر کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایجاز اور اختصار سے کام لیں اگر آپ پھیلاؤ کریں گے تو ایجاز اور اختصار کا قائم رہنا ارتکاج کا قائم رہنا شاید مشکل ہو جائے اسی لیے کم سے کم لفظوں میں زیادے سے زیادے بات کہنے کی اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو وہ اشارے کارڈ بنتا ہے جو غزل میں تو ہے ہی افسانے میں بھی کسی حد تک دکھائی دیتا ہے اچھا اس میں افسانے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ساری باتیں اس کی وضاحت نہیں کی جاتی کچھ باتیں قاری پہ چھوڑ دی جاتی ہیں کہ اگلے جملے کا مطلب وہ آگے نکال لے کہ اس کے بعد کیا ہوا ہوگا تو ایک مکمل خانچہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی کڑی سے کڑی جوڑنا جو ہے وہ مصنف کا نہیں بلکہ قاری کا کام ہوتا ہے جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا لیکن ساتھ میں جو وحدت تاثر کا جو سب سے اہم جز ہے افسانے کا اس کے حوالے سے تھوڑی وضاحت میں زیادہ اس لئے چاہوں گا کہ اکثر طلبہ اسی سے متعلق سوال کرتے ہیں کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ افسانوی عدب میں خاص طور سے ناویل اور افسانے کو اگر سامنے رکھیں تو افسانہ کو اگر ممتاز کوئی چیز کرتی ہے تو وہ ہے وحدت تاثر سب سے اہم جز سب سے اہم کڑی مانی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک ماحول ہوتا ہے افسانے میں ایک فضاء ہوتی ہے ایک تاثر ہوتا ہے تو یہ جو وحدت ہے تاثر کا اس وحدت وہ کس طرح سے ڈیفائن کرے گی یہ جو تاثر ہوگا ہے ماحول مندری تو سب میں ہوتا ہے جو امتیاز ہے افسانے کا وہ وحدت تاثر جس کو کہہ دیں وحدت کے معنی ایک اور تاثر کے معنی ایک ایفیکٹ یعنی پورے افسانے میں ایک ہی ایفیکٹ ہو یعنی افسانہ نگار جو ایفیکٹ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ایفیکٹ کاری کے ذہن میں پیدا ہو جائے اسی لئے اس کو وہ وحدت تاثر کہتا ہے لیکن افسانے کی شکل بدلتی رہتی ہے بہت سے ایسے افسانے ہیں جن میں وحدت تاثر ختم ہو گیا ہے ایک نہیں دو وحدت تاثر ہو جاتا ہے مہا لکشمی کا پول اسی لئے علامتی کہانیاں جو ہیں مختلف لوگوں کو مختلف تاثر میں مختلع کرتی ہیں لیکن تدریسی نکتہ نظر سے چونکہ طلبہ کے لئے یہ ضروری ہے تو آپ ان کو یہ بتائیے کہ وحدت تاثر یعنی ایک تاثر افسانہ پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن پر ایک تاثر مرتب ہو یعنی جو افسانہ نگار کہنا چاہتا ہے وہی تاثر آپ تک پہنچے اور تب یہ افسانہ ہے ناویلوں میں کیا ہوتا ہے کہ ناویل میں پوری زندگی ہوتی ہے تو کبھی کبھی زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو مین گوشہ ہوتا ہے وہ آگے جا کے زیادہ اہم ہو جاتا ہے تو تخلیقی عمل کے بارے میں اسی لئے کہتے ہیں بہت پیچیدہ عمل ہے آپ ایک بات کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں بہت سی باتیں اس طرح کی ہیں تو کوئی دوسری بات کے کونے سے نکل کے وہ اتنی اہم ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو موضوع سمجھنے لگتے ہیں جو افسانہ نگار کا موضوع نہیں ہوتا ہے افسانے میں اس کے امکانات کم ہوتے ہیں ناویل میں اس کے امکانات زیادے ہوتے ہیں کیونکہ ناویل میں پھیلا ہوا ہوتا ہے اور دور تک جانے کا بھی موقع ہوتا ہے کینوس بڑا ہوتا ہے جو اسی لئے وحدت تاثر اس کے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ایک ہی بات عام طور پر کہی جاتی ہے جو ایک ہی ایفیکٹ دیتی ہے تو ایک بات یہ اب اس میں کچھ سوال آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اچھے بچے جاننا چاہتے ہیں کہ افسان میں جو کردار ہیں وہ کیا ہیں مقالمہ کیسا ہونا چاہیے کردار نگاری کیسی ہونی چاہیے تو اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ غزانفر صاحب جو افسانے کا کردار ہوتا ہے اس ایک کردار کو کیسا ہونا چاہیے ہے نا تو ظاہر ہے کہ کردار جو ہیں وہ اشخاص قصہ ہوتے ہیں یعنی قصے میں زندگی ہوتی ہے اور زندگی کے جو جن کی زندگی ہوتی ہے وہ قصے میں آتے تو کردار بن جاتے ہیں تو اب جیسا کردار ہے ویسا تو ہونا ہی چاہیے اس کی شکل کیسی ہے اس کا لباس کیسا ہے اس کا چال کیسی ہے اس کا پہناوا کیسا ہے اس کا بولنا کیسا ہے لیکن اچھی کردار نگاری یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتا کس طرح سے ہے اس کے اندر کس طرح کا ردعمل ہوتا ہے وہ آپ سے جب بات کرتا ہے غزانفر سے بات کرتا ہے تو وہ کس طرح کا رویہ اپناتا ہے اپنے گھر میں ماں باپ سے بات کرتا ہے تو کس طرح کا رویہ ہوتا ہے دوستوں میں جاتا ہے تو کس طرح کا رویہ ہوتا ہے تو اچھی کردارنگاری وہ ہے جس میں انسان کے ظاہری خصوصیات سے لے کر باطنی خصوصیات کی اکاسی ہو جائے یعنی اس کی نفسیات کی پکڑ بھی ہو جائے اس کے اندر کا رد عمل بھی آ جائے اور وہ جو سوچتا ہے وہ بھی گرفت میں آ جائے ایک مثال میں دیتا ہوں ایک کہانی تھی ایک کردار پہنچتا ہے مختلف لوگوں کے پاس اس کے پاس ایک آلہ مل گیا ہے کان میں لگا لیا ایسا جیسے ہم نے لگایا ہے تو آپ نے کہا کہ غزنفر صاحب آپ آئے بڑی خوشی ہوئی کیا کہنا جی خوش ہو گیا لیکن آلہ بتا رہا ہے کہ آ گیا کمبخت بور کرنے تو اچھا جو رائٹر ہوتا ہے وہ آپ کے چہرے آپ کے لب و لہجے آپ کے تاثر سے جان لیتا ہے کہ میرے آنے سے آپ کو واقعی خوشی ہوئی ہے یا خوشی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے بہترین کردارنگاری ناظرین ابھی آپ اردو کے نامو اور فکشن نگار غزنفر صاحب کو سماعت فرما رہے تھے انہوں نے آج کے موضوع افثانہ کیسے لکھیں سے مطالق انتہائی وصیرت افروس پرمغز اور معلوماتی گفتگو کی غزنفر صاحب ہم آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں اور طلبہ کو انتہائی کارامد اور مفید گفتگو سے نوازا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کی انوستی اور ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے اپنے خیالات کی اظہار کا موقع دیا ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو سے طلبہ نے افثانے کے تخلیقی تقاضے مختلف مراحل موضوع کے انتخاب پلوٹ سازی واقعاتی ترتیب نقطہ اوروج اغاز و انجام اجاز و اختصار اور وحدت تاثر کی اہمیت وہ افادیت کو بہت خوبی سمجھ لیا ہوگا ناظرین آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی